سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کمپیرنگ فریکشنز ہم فریکشنز کو کمپیر کریں گے کون چوٹا ہے کون سا بڑا ہے اور کون سا برابر ہے لیکن اس سبق سے پہلے آپ سبق نمبر 39 جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں کیونکہ اسے پتا چلے فریکشنز ہوتے کیا ہیں تو پیارے بچوں don't compare your life to others there is no comparison between the sun and the moon they shine man it's their time اپنی زندگی کا مواصنہ کسی سے نہ کرو جس طرح چاند اور سورج جو ہیں وہ دونوں چمکتے ہیں اپنے اپنے وقت پر لیکن ان دونوں میں کوئی مواصنہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بے مثال بنایا ہے دونوں ہم سارے ہی انسان ہیں اللہ نے کہا ہے میں نے احسن الخالقین بہترین تقلیق کیا تمہاری کسی میں کوئی خوبی زیادہ ہے نبی خیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اپنے سے بہتر کی طرف نہ دیکھو کیونکہ اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیب نہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نعمتوں سے بھی نواز ہے کچھ خامیاں بھی ہیں اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے یہ سورہ ابراہیم میں ہے کیونکہ جب انسان ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے سے بھی کم تر نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ شکر گزاری کب پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں اور اللہ سے کیسے جڑتے ہیں جب اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں فریکشنز کو اردو میں جوز یا ٹکڑا کہتے ہیں اور جتنے بھی ہم نے فریکشنز کی ہیں سب فریکشنز کی قدر برابر نہیں ہوتی ہے all fractions are not same in value کچھ فریکشنز جو ہیں قدر میں کم ہوتے ہیں اور کچھ فریکشنز قدر میں بڑے ہوتے ہیں جیسے ہم نے نمبر کمپیئر کیے تھے تو ہم نے اس میں سیکھا تھا greater than, less than اور equal چھوٹا ہے, بڑا ہے اور برابر ہے اس کی مثال اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ علی کی امی نے کیک کو آٹھ برابر حصوں میں کٹا اور اس میں سے سارا ایٹ ون پیس سارا نے ایک ٹکڑا کھایا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا نے کیک کا ایک بٹا آٹھ حصہ کھایا علی ایٹ تھری پیسز علی نے کیک کے تین ٹکڑے کھائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی نے تین بٹا آٹھ حصہ کیک کا کھایا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس نے زیادہ کیک کھایا ایک نے تین بٹا آٹھ اور ایک نے ایک بٹا آٹھ اب خود سے آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور دیکھیں کہ کون سا فریکشن یا کون سا حصہ بڑا ہے تو ہم نے دیکھا کہ تین حصے کھائے ہیں علی نے تو وہ بڑے ہیں ایک کی نسبت یعنی سارا نے کم کیک کھایا علی نے زیادہ کھایا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی نومینیٹر دونوں کے برابر ہیں نصب نمہ کی قدر برابر ہے تو اب ہم نیومریٹر دیکھتے ہیں تو نیومریٹر جو ہے وہ تین بڑا ہے ایک سے تو ہم لکھیں گے کہ تین بڑا ایٹ بڑا ہے ایک بڑا آٹھ سے تو پہلا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈی نومینیٹر چیک کریں اگر وہ برابر ہیں تو پھر نیومریٹر چیک کریں اور جو نیومریٹر بڑا ہوگا وہ ہی فریکشن بڑا ہوگا write the correct sign آپ یہاں پہ کچھ مثالیں رکھتے ہیں اس سے ہمیں مزید واضح ہو جائے گا اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو سب سے پہلے تو آپ ٹوٹل نمبر جو فریکشنز ہے وہ کاؤنٹ کریں تو اس میں سکوئر کے چار حصے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے وان بائی فور اور تھری بائی فور لکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان دونوں کے ڈی نومینیٹر سیم ہیں بلکل ایک جتنے ہیں دونوں فور ہیں پھر ہم نے ان کے نیومریٹر کو کمپیئر کرنا ہے تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ تین ایک سے بڑا ہے تو جو کھلا مو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑے سائٹ کی طرف ہوتا ہے اب اس کے بعد ایک اور مثال لیتے ہیں write the correct sign اس سے پہلے یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں copy pencil لے کر اس کی فریکشنز لکھیں اور پھر ان کو کمپیئر کریں تو دیکھیں کہ پانچ پانچ حصے ہیں تو پہلے ہم نے ڈی نومینیٹرز لکھے اس کے بعد یہاں پہ جو ہیں وہ نیومریٹر بھی سیم ہے تو ہم برابر کا نشان بیچ میں لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اگلی ایک زیمپل دیکھتے ہیں write the correct sign in the middle اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دائرہ ہے سرکل ہے اور اس میں ایک سرکل میں ایک حصہ کلرڈ ہے اور دوسرے میں دو اب ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں خود سے اس کو لکھیں تو one by three اور two by three ہم نے لکھا کہ تین تین دونوں کے حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جتنے ہیں لیکن پھر ہم numerator کو compare کرتے ہیں تو two is bigger than one تو ہم لکھیں گے bigger کا نشان two کی طرف لگائیں گے اب next example write the correct sign تو یہاں پہ بھی آپ ویڈیو سٹاک کریں اور پہلے ان کو fractions میں لکھیں ان figures کو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے one over three اور two over three لکھا ٹھیک ہے تو اب ہم ان کے denominators compare کرتے ہیں تو denominators same ہیں اور اب ہم اس کے بعد ان کے numerator دیکھیں گے تو numerator میں two is bigger than one تو ہم اس کو یہ لکھیں گے کہ two by three is more پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں